اسلام علیکم آج پھر ہم لوگ ریزوننس کانٹینیو کریں گے اور اس دفعہ جو ہے ہم لوگ یہ ایکچول سٹیٹ یا کیمیکل بیہیویر آف مولیکیولز کے بارے میں دیکھیں گے کہ کسی مولیکیول کا بیہیویر کیسے ہے اور ریزوننس سٹرکچرز یا تیوری آف ریزوننس یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کیا یہ ہمیں کتنا ہیلپ کر سکتا ہے کہ کسی مولیکیول کا کیمیکل بیہیویر جو ہے اس کو چاننے کے لیے یہ ہے کیمیکل بیہیویر تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کسی مولیکیول کا کیا کیمیکل بیہیویر ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک حسم کا جو ہمارے پاس ہے اس کا ریزوننس کی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ طرح سا زیادہ امپورٹنٹ لیکچر ہے اور ہم اس طرف سے زیادہ ہمیں کانسنٹریشن چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو اب میں نے نا یہ ایک جو مولیکیول را کیا ہوا ہے سپوز اس کو مولیکیول اے کا نام دے دیتے ہیں اب اس کا کیمیکل بیہیویر ہم ریزوننس سے کیسے جان سکتے ہیں ایکارڈنگ ٹو رولز ہمیں اتنا اندازہ ہے کہ جو الیکٹرانز ہیں وہ کس طرح مومنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ریزوننس کے جو ریزوننس میں یہ ہم نے پڑھا کہ لیگل موپس کیا ہے الیکٹرانز کے پھر اس کے بعد تھوڑی سی رولز پڑھ لیے تھے رول میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نیگٹیو چارج اور پوزیٹیو چارج ٹیبل ہونے چاہیے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہم لوگ نے پڑھی ہوئی تھی کہ آکٹیٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے سیکنڈ گروپ کے ایلیمنٹس سیکنڈ پیڈیٹ کے ایلیمنٹس کا ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی اب آج جاتے ہیں اس کی طرف دوبارہ یہ یہاں پہ یہ دو مولیکل دو الیکٹرانز ہیں اب بھی کسی طرف بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کے دو ریزننس سٹرکچرز ڈرا کر سکتے ہیں ایک میں یہ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر یہ دو الیکٹرانز جو ہیں ہمارے پاس یہ بلو آلی لائن کو لے کے ادھر آ کے بیٹھ جائیں تو یہ ایک ریزننس فارم ہو جائے گا اور وہ کس طرح لگے گا یہ میں بناتا ہوں تو یہ میں نے بنا دیا یہ ریزننس فارم جو ہے یہ ہمارے پاس اے پرائم کے نام سے میں نے بنا دیا یعنی یہ بلو لائن جو ہے ہمارے پاس یہ والا یہ بلو ایرو یہ ٹیل کے دو الیکٹرانز جو ہیں سپوز ہم کاربنز کو اگر نمبر نمبرنگ دے دے اپنی طرف سے کچھ نمبرنگ دے دیتے ہیں جو کہ ایوبک نمبر ہو یا نہ ہو پر اپنی پہچان کے لیے سمجھنے کے لیے میں اس کو نمبر دے دیتا ہوں اس کو ون اور اس کو ٹو اب ون اور ٹو کاربن کے درمیان ایک ڈبل بونڈ ہے یہ جو ڈبل بونڈ کے پائے الیکٹرانز ہیں میں نے دو ریڈ ڈاٹ سے ظاہر کیے ہیں یہ دو نوہ اگر اوپر اٹھ کے کاربن ٹو کے اوپر بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس سٹرکچر اے پرائم بنے گا ٹھیک ہے یہ سٹرکچر بن جاتا ہے پر ہم لوگ کو پتا ہے کہ یہی جو سٹرکچر ہے اس مولیکیول کا دوسرا بھی ایک ریڈنس فارم بن سکتا ہے جو کہ تقریباً اسی کی جیسا ہوگا پر توڑا سا اس سے ابوزیٹ ہوگا ابھی میں اس کو بھی بناتا ہوں اب ہمارے پاس جو دوسرا اوپشن ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے جو دونوں الیکٹرانز ہیں یہ جو اے مولیکیول میں ہے ریڈنس فارم اے میں یہ دونوں دوسری اس کاربن کی طرف بھی آ سکتے ہیں اب میں پینک ایرو سے ڈرو کر سکتا ہوں تو یہ ہمیں ایک دوسرا قسم کا ریڈنس فارم دے گا ٹھیک ہے اور وہ میں ابھی بناتا ہوں اچھا دوسرا جو مولیکیول ہمارے پاس بنا ریڈنس فارم اس کو میں نے اے ڈبل پرائم سے ظاہر کیا یہ جو ہے ہمارے پاس اے ڈبل پرائم ہے یہاں آپ دیکھ لیں تو یہ جو ہے یہ مولیکیول اے پرائم سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر اے پرائم کو دیکھیں کاربن ہے پرائمری کاربن اس پر پوزیٹیو چارج ہے اور ہمارے پاس سیکنڈری جو کاربن ہے سوری ٹرشری کاربن پر نیگٹیو چارج ہے یہ ہم لوگ کو اتنا تو ہم لوگ نے انڈیکٹیو ایفیکٹ ورنس یہ پڑا ہوا تھا کہ اس میں پڑا ہوا ہے کہ جو نیگٹیو چارج ہے وہ ٹرشری کاربن پر اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور نزیادہ سٹیبل نہیں ہوتا رول ہم لوگ نے پڑے ہوئے تھے رول نمبر دو یہ تھا کہ نیگٹیو پوزیٹیو چارج بوٹ شوڑ بھی سٹیبل تو یہاں پہ نیگٹیو جو ہے ہمارے پاس ایدھر آ رہا ہے ٹرشری کاربن پر اور پوزیٹیو آ رہا ہے ہمارے پاس پرائمری کاربن پر تو آپ لوگ کو پتا ہے بیسک نولیج سے کہ کاربوکیٹ آئین جو ہے وہ زیادہ سبسٹیوٹیٹ کاربن پر ہو تو وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اسی طرح کاربن آئین جو ہے وہ زیادہ کم سبسٹیوٹیٹ پر ہو کم سبسٹیوٹیٹ پر تو وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی تو اس میں نیگٹیو کی نیچے میں لنک دے دوں گا وہ آپ لوگ وہ بھی میں نے اردو میں ہی بنائی ہوئی ہے ویڈیوز ان کو آپ دیکھ لیں انڈیکٹو ایفیکٹ اور سٹیبلیٹی آف کاربوکیٹ آئین کاربن آئین کے نام سے ہیں تو وہ آپ لوگ اسی میں سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں مولیکیول اے پرائم کی طرف سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہ جو تین مولیکیول ہے یہ ایک ہی مولیکیول کے تین فارمز ہیں کیوں کہ ایک مولیکیول کے تین فارمز ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ کو یہ پتا ہے کہ بہت سے مولیکیول ایسے ہیں جو کہ ایک لویس سٹرکچر اس کو نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے ہم لوگ ایک لویس سٹرکچر سے اس کو نہیں ریپریزنٹ کر سکتے تو یہ ان میں سے یہ مولیکیول ایک ہے یہ یہ مولیکیول ان میں سے ایک ہے تو اس وجہ سے اس کی ہم لوگ نے سمجھنا ہے کہ اس کی ایکچول کیمیکل ریاکٹیوٹی کیا ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس کی تین فارمز آگئیں ایک اے آگیا یہ والا دوسرا اے پرائم آگیا یہ والا اور تیسرا آگیا اے ڈبل پرائم اب اگر ہم دیکھیں تو اے پرائم کو ہم لوگ توڑا سا ریجیکٹ کرتے ہیں کس بیس پہ اس بیس پہ کہ پوزیٹیو چارج جو ہے یہاں پہ یہ پوزیٹیو وہ کہاں آ رہا ہے پرائم ری پہ آ رہا ہے اور نیگٹیو چارج جو ہے یہ ترشیری پہ آ رہا ہے تو یہ دونوں بہت غلط جگہ پہ آ رہے ہیں تو ہم اس سٹرکچر کے اسی فارم کو وہ نہیں کر سکتے اسی نوٹ کوڈ سٹرکچر ٹھیک ہے اب اے ڈبل پرائم کی پیچھے آ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ جو پوزیٹیو چارج ہے وہ ترشیری کاربن پہ ہے that's good بہت اچھی بات اور اگر آپ دیکھیں تو نیگٹیو چارج جو ہے وہ پرائم ری کاربن پہ ہے تو یہ دونوں بہت بہترین ہیں تو ہم جو ہے ہمارے پاس یہ سٹرکچر بھی بہت اچھا ہے اے ڈبل پرائم کا اب آئیے دیکھتے ہیں ہم کیونکہ ریال سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے آج تو ہم دیکھتے ہیں ان تینوں سٹرکچر میں سٹرکچر اے اے پرائم اے ڈبل پرائم میں سب سے اچھا سٹرکچر کونسا ہے definitely وہ سٹرکچر سب سے زیادہ اچھا ہے جہاں پہ اوکٹٹ ہر ایک ایٹم کا complete ہو اور یا جس میں زیادہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی تو پھر دوسری بات جہاں پہ زیادہ covalent bonds ہو ٹھیک ہے تو ان میں سے اگر ہم دیکھ لیں تو سٹرکچر اے سب سے زیادہ بہترین ہے اے is the best سٹرکچر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس دوسرا سٹرکچر کونسا آئے گا اے کو ہم لوگ نے نمبر ون دے دیا first best اب ہمارے پاس دوسرا جو سٹرکچر ہے وہ جو سب سے بہترین ہے وہ اے ڈبل پرائم ہے اے پرائم نہیں ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہمارے پاس سٹرکچر ہے وہ کونسا ہے اے پرائم ٹھیک ہے یہ اس کو ڈو کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس تیسرا جو سٹرکچر ہے یہ تیسرے نمبر پر سٹیبل کونسا ہے اے پرائم اب چونکہ یہ تین جو ہیں ان کا ویٹڈ ایوریج ہی بتائے گا ہمیں کہ ایکچول سٹرکچر کیا ہے اب ویٹڈ ایوریج کسی کہتے ہیں اس طرف تھوڑا ساتھ دیکھتے ہیں ویٹڈ ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کی کتنی کنٹریبیوشن ہوگی ایکچول سٹرکچر میں مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی وائٹ ایک کلو کا کلر ہے اور اس میں آپ دس گرام کا یا سو پچاس گرام کا ریڈ کلر ڈال دیں تو وہ آپ کو ریڈ نظر نہیں آئے گا اگر آپ دونوں کو مکس کریں گے پنک نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ لویوی سٹرکچر جو تین ہم لوگ نے یہ تین جو سٹرکچر بنائے ہوئے ہیں ریزوننس فارم جو ہیں یہ ہمیں بتائیں گی کہ ایکچول سٹرکچر کیا ہے کیونکہ اے جو سٹرکچر ہے وہ ہمیں ایکچول نہیں بتاتا کہ یہ ریال سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اب ان تینوں کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کریں گے ایک دوسرے کے اوپر کنٹریبیوشن ہیں کنٹریبیوشن کا مطلب کی وہ کتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کتنا پرسنٹ اس کی اوقات ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک ویلیوز کچھ لکھ لیتے ہیں سپوز جو پہلا سٹرکچر ہے ون اس کی نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو پرسنٹ اوقات ہے سٹرکچر ٹو زیرو پرسنٹ جو اے پرائم ہے اس کو زیرو پرسنٹ کہہ دیتے ہیں اس کا اتنا بلکل اس کا کوئی چانس نہیں ہے بہت کم ہوگا اور جو باقی پوائنٹ فائیو پرسنٹ رہ گیا زیرو پوائنٹ فائیو پرسنٹ سٹرکچر اے ڈبل پرائم جو ہیں وہ ہوگا کنٹریبیوٹ کرے گا ایکچول سٹرکچر میں اب ایکچول سٹرکچر ہمیں پتا نہیں ہے ریال سٹرکچر ہمیں نہیں پتا کیونکہ آپ لوگ کو پتایا کہ اس قسم کی ریزوننس کی وجہ سے یہ ایک سٹرکچر نہیں ہوتا آپ ایک ہی لیو سٹرکچر سے یا ویلنس بانڈ سٹرکچر سے یہ نہیں ظاہر کر سکتے کہ یہ ایک سٹرکچر ہے تو اب ان تینوں کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکچول سٹرکچر میں کتنی کنٹریبیوشن ہوگی میں سٹرکچر دوبارہ ایک ڈراؤ کر لیتا ہوں یہ ایک سٹرکچر میں ریال سٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سی ایچ تریز اپنی جگہ لکھ دیتا ہوں یہ بھی سی ایچ تریز اپنی جگہ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ ایچ اور ایچ ٹھیک ہے اب چونکہ ان میں یہ جو ہے ریال سٹرکچر اس کو کہیں گے ٹھیک ہے ریال والا اس ریال سٹرکچر کو بنانے سے اب ہم لوگ کو ہونا چاہیے کہ کیا ہم لوگ ان دونوں کاربنوں کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹرکچر نمبر ون جس کا سب سے زیادہ 99.5% اس کی اوقات ہے یا اس کا ورث ہے ایکشوال یہ 99.5% سے بھی زیادہ ہوتا ہے 99.8% تک بھی پوسیبل ہے ٹھیک ہے پر اینیہاو ہم نے ویلیو لگ دی 99.5% اب کیا ہوگا جو کاربن نمبر 1 اور 2 کو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے کاربن 1 اور 2 اب آپ اگر سٹرکچر اے کی ریفرنس سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ کاربن 1 جو ہے وہ نیوٹرل ہے ٹھیک ہے زیرو چارج ہے اس پہ نیوٹرل کاربن 2 بھی نیوٹرل ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو سٹرکچر 1 کی وجہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ تقریبا 99.5% کنٹریبیوشن کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی 99.5% تو مطلب یہ ہے کہ 99.5% والا جو سٹرکچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ 1 کاربن اور کاربن 2 جو ہے وہ الیکٹرکلی نیوٹرل ہے یعنی اس پہ کوئی پارشل پوزٹیو یا پارشل نیگٹیو چارج نہیں ہے کیونکہ وہ سٹرکچر سب سے آلہ اور بہترین ہے ٹھیک ہے اب اس کی مطابق کیا ہوا دونوں نیوٹرل اب بہت کم جو 0.5% سٹرکچر ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس طرف آتے ہیں سٹرکچر اے ڈبل پرائیم کی طرف تو اے ڈبل پرائیم کہتا ہے کہ کاربن 1 جو ہے ہمارے پاس اس میں یہ کاربن 1 جو ہے ہمارے پاس اس کا تقریباً اسی پہ اس سٹرکچر کی مطابق آپ دیکھ لیں تو ایدھر کیا ہے کاربن 1 کیو پر نیگٹیو چار مائنس کہتے ہیں کہ توڑا سا پارشلی نیگٹیو ہے اور دوسری کو پوزیٹیو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کاربن 2 کو یہ کہتا ہے کہ اس پہ زیادہ پوزیٹیو ہوگا اب اگر ہم ان دونوں سٹرکچروں کو ملا لیں سٹرکچر اے اور سٹرکچر اے پرائیم کو اس کا مطلب ان دونوں کو اٹھا کے مکس کر دیکھ دوسری کی اوپر تو کیا ہوگا سٹرکچر اے جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ون کاربن اور کاربن 2 دونوں نیوٹرل ہے پر اس کی 99.5% اوقات ہے ٹھیک ہے بلکہ 99.5 سے بھی پڑھا کے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ almost 99.8% ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم 0.2% کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو سٹرکچر 2 ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اے ڈبل پرائیم ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کاربن ہے ہمارے پاس یہ نیگیٹیو ہے نکل فارم میں پر اس سٹرکچر کی بدقسمتی اتنی اوقات نہیں ہے 0.2% 100 میں کوئی بھی زیادہ چیز نہیں ہے اب یہ پورا سٹرکچر ہمیں اس مولیکیول کے بارے میں کیا بتاتا ہے ریجنس کا اس سٹرکچر تو ہم اب اس کو دیکھتے ہیں میں نیچے اس سٹرکچر کو تھوڑا سا بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ کو مزید سمجھ جا جائے ٹھیک ہے اوکے تو تین لائن بنا تین لائنز جو ہے بنا کے میں یہ اس سٹرکچر کو دوبارہ آپ لوگ کے سامنے بناتا ہوں یہ تین لائنز بتاتی ہیں کہ یہ سٹرکچر اسی طرح بھی لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو توڑا سامنے اس طرف لاکھے ادھر اس کی نیچے بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ کو صحیح سے جن کا ورد تھا وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ دوسرے سٹرکچر جو اوپر والے تھے سٹرکچر اے سٹرکچر اے اگر ہی ایک دوسری کے اوپر ہم ایوریج کر دے یا ایڈ کر دے ایک یعنی مطلب ایک چیز رکھ کے اس کی اوپر دوسرا رکھ لے ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے سب سے پہلے نیچے لکھ یہ میں نے وہ لگا دیا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کاربن ون ہے اور یہ کاربن ٹو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی نیوٹرل ہے یہاں بھی نیوٹرل ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی چارج اس پہ نہیں ہے اب اگر ہم سٹرکچر اے پرائیم کو اٹھا کے اسی دوسرا اس کا سی ایچ تری اور اس کا ایک ٹبل بانڈ یہ بنا لیتے ہیں اور سنگل ایک بانڈ یہ اور یہ ایک اچ یہ جسٹ ایک سٹرکچر اس کے اوپر میں رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تک آپ لوگ کو سمجھ آ جائے ایک فور فائی بانڈ نہیں ہے وہ سٹرکچر اس کے اوپر رکھ ہے اب آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹ ہنڈرڈ میں پوائنٹ ٹو پرسنٹ پوزیٹیو اور پوائنٹ ٹو پرسنٹ نیگیٹیو بہت ہی کم چیز ہوتی ہیں ٹھیک کیونکہ ہنڈرڈ میں پرسنٹ بہت کم ہوتا ہے تو پوائنٹ ٹو پرسنٹ تو بہت کم چیز ہوتی ہیں تاکہ ریزننس پوائنٹ آف ویو سے یہ میں دوبارہ ڈرو کرنے لگا ہوں یہ ہمیں بتائے گا کہ اسی مولیکیول میں یہ جگہ توڑی سی نیگیٹیو ہوگی اور یہ توڑا سا پوزیٹیو ہوگا اب اس سے کیا خصف پر بہت کم پوائنٹ ٹو پرسنٹ اوکے پوائنٹ ٹو پرسنٹ is نتنگ دونوں کاربن زیرو ہے تو وہ ختم ہوگئے کیونکہ دونوں زیرو تھے تو یہ بھی زیرو تھا اور یہ بھی زیرو تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ ہوگئے اور جو نیٹ رہ گیا وہ پوائنٹ ٹو پرسنٹ کاربن ون نیگیٹیو یہ کاربن ون اور کاربن ٹو کاربن ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ نیگیٹیو ہے اور کاربن ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ پوزیٹیو ہے یہ کیا بتائے گا یہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اگر اس مولیکیول کے ساتھ آپ نے ایسیڈ ڈال دیا تو اب یہ ڈبل بونڈ ایسیڈ پر ایسیڈ پر اٹیک کرے گا تو وہ کس طرف سے کرے گا یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے وہ کیونکہ اس دونوں میں کاربن ون زیادہ نیگیٹیو ہے تو ہمارے پاس جو ریکشن ہوگا یہ ایسیڈ ایڈ ہو جائے گا کس کاربن کو کاربن نمبر ون کو ایڈ ہو جائے گا ٹھیک یعنی میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں سی سی ایچ تری اور ایچ اور یہاں پہ ایچ اور ایچ یہ لگا دیا اور یہ گرین میں وہ ایچ لگاتا ہوں جس کے ساتھ اس نے بانڈ بنا لیا ٹھیک ہے یہ ایسیڈ والا ایچ ہے اس کے ساتھ بانڈ بنا لیا یہاں پہ پاس جار جا گئے اس کو آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ مارکانی کاؤف رولز یا کچھ بھی کہ الیکٹروفائل اس جگہ پہ ایڈ ہو گا جہاں پہ زیادہ ہائیڈروجنز ہوں گے یا جو کہ اس جگہ پہ الیکٹروفائل ایڈ ہوگا جس کی وجہ سی مالیک میں زیادہ سٹیبل کاربوکیٹائن بنے ٹھیک یہ یہ ریزون اس ٹرکچرہ میں بہت آسان اس ہی بتا سکتا ہے کہ یہ مالیک مالیک کی مالیک بھی کرے گا ٹھیک ہے ایس کے ساتھ کس طرح یہ ری ایکٹ کر گا تو یہ تھوڑا سا ہمیں ریال سٹیٹ کے بارے میں اس مالیک نے بتا دیا ریال سٹیٹ میں دوبارہ اگر اس مالیک کو دیکھ کہ نیچے بناؤں تو آپ لوگ کو ایک چیز اور سمجھانا چاہوں گا کہ ریزوننس جو ہے اس میں الیکٹرانز موو نہیں کرتے یہ جو ہم کہتے ہیں بیک ہی سٹیشنری کلاوڈ ہوتا ہے یہ کیونکہ یہاں جگہ نہیں ہمیں نیچے ساف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں نے یہ تین سٹرکچر دوبارہ بنا لیے وہ ہی والا مالیک سٹرکچر سٹرکچر بھی بنان لیا سٹرکچر بھی اور سٹرکچر 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 اے پرائم اور میں نے بنا دیا اب ریال ایکچول سٹرکچر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ موو کرتے نہیں یہ ادھر آگئے تو سٹرکچر اے بنا دیا یہ والا ٹھیک اور پھر کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم لوگ عموماً اس طرح چیزے سمجھتے ہیں اب یہ اگر یہ دو الیکٹران اس کاربن پہ بیٹھ گئے تو ہمارے پاس سٹرکچر اے ڈبل پرائیم بن گیا ٹھیک یہ دو ریزوننس فارم پر ریالیٹی میں یہ کچھ بالکل نہیں ہوتا یہ ہمیں صرف اور صرف سمجھانے کیلئے ہے الیکٹران کبھی یہ نہیں ہوتا کبھی ڈبل بارن میں ہو یا ریزوننس میں یہ سٹرکچر بلکل الیکٹران کا دونہ ہوتا ہے جیسے کہ کلاوڈ نہیں ہوتا بہت الو کی طرح الیکٹران وہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ ریزوننس سٹرکچر ہیں ہمیں اسی طریقے سے ریال سٹرکچر کے بارے میں بتاتے ہیں تو ریال سٹرکچر ہمارے پاس ہوگا اس کا وہ اسی طرح کچھ ہوگا یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں میں اس کو اتنا چھوٹ چھوٹ کر دے تو تاکہ ہمیں سمجھ جائے ٹھیک ہے اب ایکچول سٹرکچر میں کیا ہوگا ایکچول سٹرکچر میں یہ ہوگا کہ یہ جو پائی بانڈ کے الیکٹران ہوں گے وہ یہاں پہ زیادہ ہوں گے اس طرف اور یہاں پہ کم ہوں گے اس کاربن پہ ٹھیک توڑے تھوڑا فرق ہوگا جسے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں بتائے گا اس کو یہ جو ہمارا اپنا مولیکیول ہے اپنا پیارا اولا اسی طرح ہوگا یہ چیز نہیں ہے کہ کبھی یہ مولیکیول جب ہم دیکھ گا یعنی یہ چیز نہیں یہ صرف ہمیں سمجھانے کی حد تک ہے ریزننس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو الیکٹرون ہے بیک اینڈ فورت کرتے ہیں بیک اینڈ فورت کہ یہاں پہ ایدھر نیگٹیو آئے گا پھر یہاں پہ یہ نیوٹرل ہو جائے گا پھر یہاں سے پھر یہ پوزٹیو آئے گا یعنی یہ بیک اینڈ فورت موشن نہیں ہوتی کہ سٹرکچر اے جو ہے سٹرکچر اے پرائیم بنائے گا پھر اے پرائیم جو ہے ہمارے پاس سٹرکچر اے بنائے گا یہ چیز نہیں ہیں ایکچول سٹرکچر کو سمجھنے کیلئے پوری کہانی یہ ہمیں سمجھنی ہے اور ہم توڑا بہت سمجھ گئے کہ ایکچول سٹرکچر یہ ہوگا کیونکہ درمیان میں شیئر ہوتے ہیں یہ آپ کا الیکٹرون کلاوڈ ہے یہ یلو سے ظاہر کرتا ہوں یہ اس طرح شیئر ہے کہ کاربن ون پہ توڑا زیادہ ہے اور کاربن ٹو پہ تھوڑا سا کم ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ایسٹ وغیر آئے گا ظاہر ہے جہاں پہ الیکٹرون زیادہ ہوگا وہاں پہ ہی اٹیک کرے گا تو ریزوننس سٹرکچر یا تیوری آف ریزوننس ہمیں کیا بتاتی ہیں ہمیں بتا رہی ہے یہ بتاتی ہیں کہ مولیکیول میں نیگٹیو سائٹ پوزیٹیو سائٹ کون سا ہو سکتا ہے اور اب ایکچول مولیکیول جو ہے وہ اسی طرح ہوگا اس کو میں سٹرکچر نمبر ای کا نام دے دیتا ہوں یہ ای جو ہے ہمارے پاس ایکچول سٹرکچر ہے اب آپ دیکھیں کہ لیوی سٹرکچر سے یہ ہسانی سی نہیں بن سکتا ہم لوگ ایک سٹرکچر سے نہیں زائر کر سکتے جیسے کہ سٹرکچر ایسے آپ کیسے زائر کر سکتے نہیں کیونکہ ایسے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کاربن بھی نیوٹرل ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں اب اے پرائم تو زیادہ کاؤنٹ پرائم کو ہم دیکھیں تو وہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ ایک ادھر تھوڑا سا نیگٹیف ہے ادھر تھوڑا سا پوزیٹیف ہے تو ہمیں اس صورت میں سمجھ آ جائے گا کہ یہ مولیکیول ہیں یہ کس طرح دیکھتے ہیں ایک سٹرکچر لویس اس کو لیویس سٹرکچر یا اس کو نہیں ریپریزنٹ کر سکتا کیمیکل بی ہیویئر کو تو اس وجہ سے یہ آپ نے دے گا کہ تین سٹرکچر لگے جو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں سٹرکچر ریال ای کو یعنی ای جو ہے وہ اس الکین کا ایکچول سٹرکچر ہوگا جو کہ نا اے ہے نا اے پرائم ہے نا ای ڈبل پرائم ہے اور نہ ہم لوگ اس کو پریزنٹ اسی طرح کر سکتے ہیں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے اسی طرح ہی اس کا بی ہیر ہوگا اور ریزننس کیا ہے جو کہ ہمیں بتا سکتا ہے اس کا کیمیکل بی ہیر کیا ہوگا اب ایک چیز ہمیں سمجھ آگئی کہ یہ حقیقت میں یہ نہیں ہوتا کہ ریزننس اے سٹرکچر سے ہر سیکنڈ یا بہت کچھ ٹائم میں اے بنے گا کچھ ٹائم میں اے ڈبل پرائم بنے گا یہ سب سے پہلے جو سٹرکچر اے ہے ہمارے پاس یہ یہ ڈائریکٹ ہی اے پرائم بنا آئے گا یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی ایکچول چیز جو ہے وہ سٹیشنری الیکٹران کلاود ہوتا ہے رکا ہوا رکے ہوئے الیکٹران کے بادل جو کہ اس مولیکیول پر مرکوز اس مولیکیول میں ایسے ایجسٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ اسی مولیکیول کی اگر بات کی جائے ای ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ون کاربن پہ زیادہ الیکٹران کلاود ہے اور ٹو پہ الیکٹران کلاود کم ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی بہت سمجھ آگ اگر دو مولیکیول کو جس کو کیٹون کہتے ہیں یہ جو مولیکیول ہے یہ کیٹون ہے ٹھیک ہے اب اس کے بھی دو ریزوننس سٹرکچر پوسیبل ہے یہ پھر اس کے لون پیئر میں پہلے بنا دوں یہ دو لون پیئر اوکسیجن پہ ہوتے ہیں اب اگر یہ دو الیکٹران ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا سٹرکچر بنتا ہے سٹرکچر اے ڈبل پرائیم اس کو میں نام دی اے پرائیم ٹھیک ہے ایٹس نیتنگ جسٹ میں نے اپنی طرف سے نام دی اور اگر ہمارے پاس جو ہے وہی الیکٹران دوسری طرف شفٹ ہو جائیں یعنی یہ دبل باند کی الیکٹران ہے اس ہی کاربن پر بیٹ جائیں تو اے سٹرکچر بنے گا ٹھیک ہے یہ تو ریزوننس ہم لوگ نے طورہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سٹرکچر اے منا لے گا اب حقیقتا کیا چیز ہے ہم ان دونوں میں اے اے پرائیم اور اے میں سب سے بہترین سٹرکچر کون سا ہے تو یہ تو آسان بات ہے یہ سٹرکچر ہے یہ سب سے زیادہ اس کی کنٹریبیوشن ہوگی کیوں اس کی زیادہ کنٹریبیوشن ہوگی اس وجہ سے کہ اس میں ہر ایک ایٹم کا آکٹیٹ بھی کمپلیٹ ہے اور اس میں نمبر آف کوئرنٹ بانڈ زیادہ ہے گن لیتے ہیں پچھلے میں میں نے نہیں گین لیتے ہیں اس میں گن لیتا ہوں تک کہ آپ کو سمجھ جائے وہ بھی اس میں یہ تنے ہیں ون ہر ایک میں تین چار کوئرنٹ بانڈ ہے اس اے کو آر کی دیکھتے ہیں تو اس میں ہے ون ٹو تری اس میں چار تے اس میں تری ہے دوسرے میں بھی اے میں بھی ایک دو تین تین کوئرنٹ بانڈ ہے تو اب ہمیں یہ اندازہ لگ جاتا ہے اس سے کہ جہاں پہ کوئرنٹ بانڈ انکمپلیٹ ہو تو وہاں مقابلہ دیکھا جائے گا تو یہ سب سے بہترین سٹرکچر ہوا ٹھیک ہے اب سٹرکچر اے ڈبل پرائیم کی طرف آ جاتے ہیں اور دیکھتے اس کا کیا چکر ہے اسی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آکسیجن کا آکٹ کمپلیٹ ہے جس کی وجہ ہے تو یہ کسی صورت بھی اے پرائیم سے اچھا سٹرکچر نہیں ہے ٹھیک ہے اب اے کی طرف آ جاتے ہیں سٹرکچر اے تو سٹرکچر اے جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کاربن کا آکٹ کمپلیٹ ہے پر آکسیجن کا آکٹ بھی انکمپلیٹ ہے اور اس پر پوزٹیو چارج بھی ہے تو یہ سٹرکچر بلکل اس کا کنٹریبیوشن جو ہے ایکچول ریزوننس فارم میں بہت یہ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم ہمارے پاس دو سٹرکچر رہے گئے تو یہ سپوز یہ والا سٹرکچر اس کا ہمارے پاس سپوز 99.2% اس کی کنٹریبیوشن ہے 99.2 اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو اوکسیجن ہے دوسری سٹرکچر اے ڈبل پرائم میں وہ الیکٹرو نیگٹیو ہے اور نیگٹیو چارج کو ایکموڈیٹ کر سکتا ہے تو اس وجہ سے اسی سٹرکچر کی کنٹریبیوشن بڑھ جاتی یہ 0.8 اور یہ تو ہے وہ بنی نہیں سکتا اب ہم ان دونوں سٹرکچر کو سٹرکچر اے اور سٹرکچر اے ڈبل پرائم کو ایک دوسری کی اوپر سٹیک کریں گے تو تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہمارے پاس ہے ریال سٹرکچر کیس طرح ہوگا باقی سٹرکچر جو اے ہے اس کو خیر آب کہہ دیں وہ آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم اس طرح کریں گے سب سے پہلے میں وائٹ میں بنا لیتا ہوں سٹرکچر اے کو جس کی زیادہ کنٹریبیوشن تھی یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی اوپر میں گرین رنگ کی اب گرین جو ہے گرین کلر کی کنٹریبیوشن کتنی ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاس 0.8 پرسنٹ وائٹ والا کون سا کلر ہے جس کی کنٹریبیوشن ہے 99.2 پرسنٹ پر آپ لوگ ایک چیز دیکھ لیجئے گا میں نے اس کی اوپر یہ سٹرکچر لکھ دیکھ لیں یہ واپس جاتے ہیں یہ سٹرکچر ہمارے پاس اس والے سٹرکچر اگر دیکھ یہ تو اس میں آکسیجن نیگیٹیو ہے اور کاربن پوزیٹیو ہے یہ ہمارے ذہن میں اوپر اس کی اوقات کتنی ہیں 0.8 پرسنٹ بہت کم ہے اب آج جاتے ہیں اس سٹرکچر کو مزید آسانی سے اگر ہم بنا لیں تو آپ لوگ کو یہ اچھی طریقے سمجھ آئے گا میں نے وہ بنا دیا جس کا 28% سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اب اگر یہ دوسرا ہم بنا آئیں گے تو اس طرح بنا لیتے اس طرح یہ اور ادھر جو آکسیجن تھا اس پہ اور کاربن بھی نیوٹرل تھا پر نیٹ کیا ہوا نیٹ یہ ہوا کہ 0.8% جو ہے یہ اکسیجن ہمارے پاس کیا ہوا نیگٹیو اور یہ کاربن جو ہے یہ پوزیٹیو اسی وجہ سے لوگ جب بھی رییکشن کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کیٹون کا آپ اس سے پھر پتا چلا سکتے ہیں کہ ریل کی ٹون جو ہے وہ کس طرح اٹیک کرے گا یہ اب لوگ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ لوگ ادھر پارشل نیگٹیو لکھتے ہیں یہاں پہ پارشل پوزیٹیو لکھتے ہیں اس کا ریزن آپ کو سمجھ آ گیا اب جب بھی رییکشن ہوگا اگر ایسیڈ کے ساتھ رییکشن ہوگا یہ پنک ریڈ ایسیڈ بنا رہا ہوں تو یہ اکسیزن اس پہ اٹیک کرے گا کیونکہ یہ ایکچول سٹرکچر میں تھوڑا سا زیادہ نیگٹیو ہے اور اگر نیگٹیو فائل آئے گا سپوز کوئی بھی نیگٹیو فائل ہو چی ایچ ٹری او نیگٹیو آئے تو وہ اوپر آکسیزن پہ اٹیک نہیں کرے گا کاربن پہ اٹیک کرے گا تو یہ ہمیں توڑی بہت سمجھ آگئی کہ جو ہمارے پاس ایکچول سٹرکچر ہوگا وہ کس طرح بنا ہوگا یہ میں ایکچول سٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک یہ آکسیزن ہے یہ دو اور چیزیں ہیں اب ایکچول سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح ہوگا ٹھیک اس کی الیکٹرون ڈینسٹی اس طرح ہوگی یعنی آکسیزن پہ کافی زیادہ الیکٹرون ڈینسٹی ہوگی کاربن پہ بہت کم ہوگی ٹھیک تو آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ کیا ایکچول ریالیٹی میں کیا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو پھر سمجھ آ جائے گی ٹھیک تو اب اس سٹرکچر میں ہم ریال کنٹریبیوشن کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلے میں نے منائی ہوئی تھی سٹرکچر اے جو ہے اس کی 99.85 تک یعنی آل موسٹ یہ کنٹریبیوشن رہتی ہیں جو کہ دونوں کاربن کو نیوٹرل ظاہر کر رہا ہے سٹرکچر اے جو ڈبل پرائم ہے اس کی ایکچوال تقریب ایکچوال ویلیوز جو ہیں وہ 0.148 ہے ٹھیک پرسنٹ کنٹریبیوشن اور دیسرا جو ہے یہ 0.001 یہ بلکل نگلیجبل ہے اس کو آپ کاؤنٹی نہیں کر سکتے تو یہ میں نے ریال ویلیوز بنا دی یہ دونوں اور اس ریال ویلیوز سے ہمیں پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ اس ہی مولیکیول میں جو ہے کیا چیز ہے یہ کاربن ون جو ہے یہ بھی میں بنا رہا رہا ہوں یہ پارشلی نگٹیو ہے اور یہ دوسرا پارشلی پاسٹیو ہے ٹھیک ہے اب کی ٹون کی طرف آکے دیکھ کچھ ریال ویلیوز کی طرف آکے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس اگر دیکھیں تو اس کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے سیونٹی فائیو پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ تک اس کی کنٹریبیوشن ہے ایکچول اس کا آتا ہے ایٹی تقریبا سوری سیونٹی فائیو پرسنٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی ایٹی پرسنٹ ایکچول کنٹریبیوشن ہوتی ہے ایٹی کو نزدیک ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو سٹرکچر ہے اس کی آکٹی کمپلیٹ ہے اور زیادہ کوویلنٹ بانڈ ہے اور یہ بہت اچی چیز ہے تو یہاں پہ اس کی ایٹی نائن پرسنٹ سے نائن پرسنٹ تک ریال کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جو دی گئی ہے کچھ نہ کچھ جگہ پہ دی 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 ہے اب سٹرکچر ایڈی ڈی پرائم جو ہے اس کی ٹو ٹو سک پرسنٹ کنٹریبیوشن ہے ریال سٹرکچر میں یعنی یہ کافی زیادہ ہے اس وجہ سے کہ یہ جو کاربن اکسیجن ہے نا اکسیجن پہ نیگٹیو چارٹ سوٹ کرتا ہے اور یہ بھی ترشیری کاربو کیٹائن ہے اب یہ ای سٹرکچر جو ہے اس کی کنٹریبیوشن بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو ان کنٹریبیوشن کو مدی نظر رکھ کے آپ ایوریج سٹرکچر بنا سکتے ہیں تو اس کا جو ایوریج سٹرکچر بنے گا تو اس میں جو اکسیجن ہوگا وہ آپ کو اندازہ لگے گا اس میں اگر ہم ہمارے نیگٹیو ہوگا یہ الیکٹران کلاوڈ اس پہ کچھ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پارشلی نیگٹیو اور یہ پارشلی پوزٹیو ہوگا اب یہ کس کے ساتھ میں مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں اس سٹرکچر کے ساتھ جو کی توری در پہلے ہم نے بنایا ہوا تھا سی ڈبل توڑا سا ادھر زیادہ ہوگا اور ادھر توڑا سا کم ہوگا اس کو توڑا سا ہم بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اتنا فرق نہیں ہوگا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بہت اچھا ہے اس میں کم کیونکہ نیگٹیو چارج جو ہیں یہاں پہ پارشل نیگٹیو جو آئے گا وہ کارمن پہ آئے گا ایک ریزوین فارم میں اور یہاں پہ پوزیٹیو بھی کارمن پہ گا پوزیٹیو تو ترشل کارمن پہ گوڈ ہے پر کارمن پہ نیگٹیو اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کہ اکسیجن پہ نیگٹیو چارج زیادہ سوٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کاربون کنائل کمپاؤنڈ یا کیٹون دیکھیں گے تو اس کا آکسیجن بہت نیگٹیو ہوگا وہ ڈاریک ہی ایسیڈ پہ اٹیک کرے گا اور یہ بہت پوزیٹیو ہوگا کارمن کوئی بھی الیکٹرو فائل اس پہ اٹیک کرے گا اب یہ جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس یہ بھلا اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو کاربن ہے یہ ٹھیک ہے نیگٹیو ہے پر اتنا زیادہ نیگٹیو نہیں ہے کہ اس کو آگ نہیں لگی ہوئی توڑا سا نیگٹیو ہے اس سے ٹھیک ہے اور یہ اس کاربن سے سوری اس کاربن سے توڑا سا یہ نیوٹرل سے توڑا سا نیگٹیو کہتے ہیں کہ یہ پولر مولیکیول ہے اور اس کا اپر حصہ ہے آکسیجن کا نیگٹیو ہوتا ہے اور نیچے کاربن جو ہے وہ الیکٹرو فلک ہوتا ہے اس کے بعد ہم اور سوری سٹرکچرز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوں گی